بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپرٹی نیٹوک کی جانب سے میں ہوں آپ کا حوث تاہود احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاہور سمارٹ سیٹی کی ایک نیو اور انفورمیٹی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے لاہور سمارٹ سیٹی کے ریٹس اس سال کے اندر کیوں بہت زیادہ بہتر ہونے والے ہیں اب کافی لوگوں کو اس کوئیسٹن کا آنسر چاہیے ہوگا جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میرے پاس دو پوائنٹس ہیں جس کو میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہے جنرل الیکشنز جو کہ اس ٹائم ہماری کنٹری میں ہونے چاہ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد الیکشنز ہیں اس کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ آئے گی جس کی وجہ سے اوورال پروپرٹی میں بڑا بہتر پرفارم کرے گی پروپرٹی اور اس میں جو ہے ہمیں چیزیں اب جاتی ہوئی دکھائی دیں گی جس طرح ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں کوئی سٹیبل گورنمنٹ آئی ہے ہمیں پروپرٹی جو ہے اوپر ہی جاتی ہوئی دکھائی دیں گی ابھی بڑا ڈاؤن فال چاہ رہا ہے اس طرح بہترین ٹائم ہے بائنگ کے حوالے سے پلس دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کے پاس اس ٹائم نہ تو رنگ روڈ سے ابھی انٹرس بن سکی ہے نہ ہی جی ٹی روڈ سے لیکن اس سال کے انڈ پہ یا میڈ پہ یہ بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملے گی انشاءاللہ جی ٹی روڈ سے آپ کا انڈر پاس بھی بن سکتے ہیں اور رنگ روڈ کا کام بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ لاہور سمارٹ سٹی کی مارکٹ میں ہمیں حل چل دیکھنے کو ملے گی تو یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ بہت ہی بہترین پوائنٹس ہیں کیونکہ اگر آپ بھی لاہور سمارٹ سٹی میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں اور یہ دو چیزیں فلفل ہو جاتی ہیں یعنی الیکشنز بھی بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں ملک میں سٹیبلیٹی آ جاتی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف چاہے گی جسا ہم نے اسٹری میں دیکھا ہوا ہے اور پھر لاہور سمارٹ سٹی کی مین جی ٹی روڈ سے انٹرس انڈر پاس وہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا رنگ روڈ کی انٹرس جو ہے وہ آ جائے جو کہ دونوں کی اپروول ہوئی ہوئی ہے بس کام جو ہے وہ سٹارٹ ہونا ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے دو یا تین منت بعد جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے لیکن یہ چیزیں پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لاہور سمارٹ سٹی میں وہ اب بھی انویسمنٹ کریں نہ کہ جب مارکٹ اوپر چلی جائے نہ کہ جب آج جو لاہور سمارٹ سٹی میں آپ پچاس لاکھ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ چھے مہینے بعد کروڑ کی ہو جائے تب آپ وہ چیز پچاس لاکھ والی جو کہ آج مل رہی ہے تب وہ کروڑ کی آگے کری دیں تو بیس ٹائم ہمیشہ پروپرٹی میں یہی ہوتا ہے کہ جب ڈاؤن فال چل رہا ہو چیزیں جو ہے آپ کو نیچے ریٹ پہ مل رہی ہوں جب کروڑ والی چیز جبکہ آپ کو چالیس لاکھ تیس لاکھ میں مل رہی ہے جو کہ اس ٹائم یہ ٹائم چل رہا ہے لاہور سمارٹ سٹی کا جو کہ ایک روڑ اون والی چیز تھی اس ٹائم وہ آپ کو پچاس تیس لاکھ ان پر مل رہی ہے جو ساٹھ لاکھ انو والی چیز تھی وہ آپ کو پندرہ لاکھ ان پر مل رہی ہے اور بیلٹیڈ پلوٹس ہیں لاہور سمارٹ سٹی کے جو ایک سال بعد اون گراؤنڈ آجیں گے تو یہ بڑے اچھا ٹائم چل رہا ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی میں آپ جو ہے پائنگ کریں کیونکہ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوورال یہ دو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پورے اوورال کنٹری میں جو الیکشنز ہوں گے اس کے بعد ریٹس میں بہتری آئے گی اوورال یہ سٹیٹ جو ہے اب جائے گی اور اچھی سوسائٹیز کو اس سے بہت ہی زیادہ پائدہ ہوگا اور پھر جو ہے آپ کی مین انٹرسیز جو کہ جیٹی روڈ سے جو ہے انشاءاللہ انڈر پاس بن سکتا ہے یا پھر رنگ روڈ کا کام جو ہے سٹارٹ ہوگا دونوں کی اپروول آل ریڈی ہوئی ہوئی ہے تو پھر جو ہے اس سے اسی سال کے اندر جو ہے ہمیں لاہور سمارٹ سٹی کی مارکٹ میں لاہور سمارٹ سٹی کے جو پلوٹس ہیں اس کے ریٹس میں بہت زیادہ بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ کے لیے جو آپشنز لاہور سمارٹ سٹی میں مجود ہے اس ٹائم پانچ سات دس بارہ اور ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں جس میں بیلٹیٹ پلوٹس بھی ہیں انسٹالمنٹ پر فائلز بھی ہیں کم سے کم قیمت پر انسٹالمنٹ پر آپ فائل خرید سکتے ہیں اور نمبر لگے ہوئے پلوٹس بھی ملتے ہیں اور جو لوگ فوراں گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے اونگرون پلوٹس کی ڈیل بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ آپ کو کمیشل کے اندر کم از کم 2.66 مرلہ کمیشل ملتا ہے چار مرلہ کمیشل کے بیلٹیٹ پلوٹس اونگرون پلوٹس اور انسٹالمنٹ پر فائل بھی ہیں میریموم انیشلی ڈاؤن پیمنٹ کر کے بھی آپ اس کو ابھی بھی خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس 6 مرلہ کمیشل ہے اور 8 مرلہ کمیشل بڑی اچھی لوکیشن پر بھی موجود ہیں تو یہ اوورال کیٹرگریز لاہور سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کے حوالے سے موجود ہیں اب آپ مجھے کال کر کے اپنا بجٹ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنا انویسمنٹ کا پرپس بتا سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ جو ہیں اب وہ فوراں گھر بنانے کے لیے چیز لینا چاہ رہے ہوں گے تو ان کو میں ڈیفینیٹلی ریکیمنٹ کروں گا اوورسیز پرائیم بلوک جو کہ لاہور سمارٹ سیٹی کا فوری ڈیویلپ بلوک ہے بارہ ہزار کنال پر وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے وہ جی ٹی روڈ اور رنگ روڈ کے بالکل ساتھ بلوک آتا ہے وہاں پر سپول کالیج پارک مستی سب کچھ بن چکے ہیں جہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ایک سال میں انشاءاللہ پوزیشن مل جائے گا وہ بھی بہت اچھی انویسمنٹ ثابیت ہوگی کیونکہ جس طرح ہی کوئی چیز جو ہے اون کرونڈ آتی ہے اس میں پوزیشن ملتا ہے تو اس کے ریٹ ویسے ہی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو ہے آپ جلے جاتے ہیں اگر آپ کی پچاس لاک کی چیز ہے تو وہ ایک روڈ پر جانے کے بڑے زیادہ چانسز ہے کیونکہ ایک زمین ہے بجر زمین ہے اس پہ جب آپ کی روڈز بنیں گے سٹریٹ لائٹس لگیں گے سکول کالیج پارک مزشی سب کچھ وہ اس کی بلڈنگز بنیں گی اور پھر وہاں پہ پوپولیشن آئے گی تو دیفینیٹلی وہاں پہ ریٹس ہو ہیں کافی زیادہ آپ جانے کے چانسز ہوتے ہیں تو اگلے ایک سال میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں اور ہونہ سٹارٹ ہو چکی ہیں انگروں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں 30% کسی بلوک میں کسی سیکٹر میں وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو گیا اور کسی سیکٹر میں 50-60% بھی وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو گئی ہے اور پھر 2 blocks ہیں جس کی ریسنٹلی بیلٹ ہوا ہے وہاں پہ بڑے مناسب اور کم اون پہ نمبر لگے ہوئے اچھی لوکیشن کے پلوٹس موجود ہیں کیونکہ جسے بیلٹ ہوتا ہے اچھی لوکیشن کے پلوٹس جو ہیں انویسٹل بیچ رہے ہوتے ہیں بعد میں وہ پلوٹس جو ہیں انڈ یوزر کریتے ہیں جب انڈ یوزر کے پاس چیز چلے جائے گی پھر بعد میں 6 مہینے سال بعد آپ کو یہ چیزیں اچھی لوکیشن پہ نہیں ملے گی کیونکہ انڈ یوزر وہ ہوتا ہے جو اپنی چیز کو ہولڈ کر لیتا ہے چاہے اس کو 4 سال کیوں نہ ہولڈ کرنا پڑے کیونکہ وہ گھر بنانے کے لیے اس نے پلوٹ کریدنے ہوتے ہیں تو ابھی اچھی لوکیشن کے پلوٹ اوبرسیس ٹو ایک دیکٹیف ٹو میں مجود ہیں اور یہ انویسمنٹ آپ کی دو ڈائی سال کی ہو سکتی ہے اور اس میں اچھا پروفٹ بھی آ سکتا ہے تو یہ سنیریو ہے اوورال دہور سمارٹ سیٹی کے پلوٹس کے ریرزو ہیں اب جانے والے ہیں اس سے پہلے اس میں ضرور بائنگ کریں مزید انفارمیشن کے لیے بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے سکین پر دیئے گے نمبر 030018904 پر آپ اسے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ موسیقی